اور کرمینلز میں آج بات ایک ایسی ہتیا کانڈ کی جس کا چونکانے والا خلاصہ ہوا پولیس ادھکشک نے بھی کہا کہ انہوں نے اب تک ایسا صرف فلموں میں ہی دیکھا اب تک انہوں نے ریل میں ایسا کوئی معاملہ نہیں دیکھا آخر کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھیں اس ریپورٹ میں ہتیا کانڈ کا چونکانے والا خلاصہ آٹو چالک نے یاتری کی ہتیا کے بعد بدلہ روپ آٹو چالک نے ہی کی تھی ہتیا بیواد میں کی سواری یاتری کی ہتیا بچنے کے لیے منڈوایا اپنا سر دوسرے شہر میں تھی جانے کی تمنہ اس نے غصے میں آ کر اپنے آٹو میں سوار یاتری کی ہتیا کر دی لیکن اس کے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے پریاز پر پانی پھر گیا وہ ابھی جینا چاہتا تھا بڑے ہی شاترانہ چال اس نے سوچی اس نے اپنا سر مڈوا لیا اور دوسرے شہر میں جانے کی سوچنے لگا پولیس کی آنکھوں میں وہ دھول نہیں جھوک سکا اور چھتیس گھنٹے میں ہی پولیس کے ہتھے چھوڑ گیا ہتیا کا یہ معاملہ جانجگیر چاپا جلے کے پتورا چوکی کا ہے معاملے کے بارے میں پولیس ادھیک شک نے اب تک کہ کاریکال میں اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھنے کا دعویٰ کیا کیونکہ ایسی اترنگی کہانی اب تک آپ نے فلموں میں ہی دیکھی ہوگی آٹو چالک نے یاتری کی ہتیا کر خود کی ہتیا کا شڑینتر رچا اور مرتق کے کپڑے بدل کر اپنا منڈن کرا کر چرامن ساؤ بن گیا پولیس نے معاملے میں آروپی آٹو چالک شنکر شاستری کو گرفتار کر لیا ہے اور مرتق کی پہچان کے لیے چھار کھنڈ سے پریجنوں کو بلویا گیا ہے ساتھی پولیس نے دفن شو کو نکالنے کے لیے کاریپالک دنڈا دھیکاری سے انمتی مانگی ہے پٹیس چھبیس دسمبر کی درمیانی رات ایک شو ملنے کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے شو کی پہچان کرنے میں دھوکہ کھایا پولیس نے شو کو پہچانا آٹو مالک شنکر شاستری کے روپ میں پولیس نے شو کا پوسٹ موٹم کرانے کے بعد پریجنوں کو سپرد کر دیا جسے پریجن اپنے گاؤں بلاسپور بھاٹا پارا میں دفن کرائے پاتورا پولیس نے آٹو چالک شنکر شاستری کی ہتھیا کے معاملے میں آروپی کی تلاش شروع کر دی بلاسپور بھلودا اور پاتورا کے سی سی ٹی وی فٹیج کو کھنگھالا گیا جس میں آٹو میں چالک کے ساتھ ایک سواری بھی دکھائی دی سائیبر پولیس کو رات میں جھارکھنڈ کے چورامن ساو کا موبائل لوکیشن گھٹنا ستھل پر ملا اور اسی نمبر کے واتس ایپ میں کوربہ پرانا بس ٹینڈ کے جوتی ہوتیل کا لوکیشن ملا جس کی آدھار پر پولیس نے چورامن ساو کی تلاش شروع کی اور ایک شخص کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی پولیس نے آروپی سے کڑائی سے پوچھتاچ کی جس میں آروپی نے خود کو آٹو چالک شنکر شاستری ہونا بتایا اور مرتک کو چورامن ساو ہونا بتایا ایک آٹو سوار تھا وہ بلاسپور سے ایک سواری لیا تھا سواری کوربہ جانا چاہتی تھے اور آٹو سوار اس کو بارہ سو روپے میں لے کر کرایب میں لے کے جا رہا تھا اس دوران بیچ میں انہوں نے شراب بھی پیا جب وہ جا رہا تھا تو اس دوران دو سے تین بار اس کا آٹو رکا کچھ کچھ ٹیکنیکل کرانوں سے اس بات کو لے کے سواری اور آٹو کا جو چالک تو ان کی بھی جھڑپ ہوئی تھی آٹو چالک اسی جھڑپ کے دوران سواری کے اوپر پرہار کر دیا اور اس پرہار میں اس کے مرتی ہو گئی تھی اس کے اوپران آٹو کے چالک نے سویم کو بچانے کے لیے اپنی آئیڈنٹیٹی اس کو دی اور اس کی آئیڈنٹیٹی خود رکھ لی اس نے موبائل فون ایکسچینج کیا اس کا کپڑا ایکسچینج کیا جھوٹا ایکسچینج کیا پولیس ادھکشک نے بتایا کہ چورامن ساو جھارکھنڈ سے بیلاسپور پہنچا تھا پچیس دسمبر کی رات کوربہ جانے کی تیاری میں تھا لیکن بس اور ٹرین نہیں ہونے کی وجہ سے شنکر شاستری کے آٹو کو بارہ سو روپے میں قرائے پر لے کر کوربہ جا رہا تھا بیلاسپور سے نکلنے کے بعد آٹو کئی بار رکھ رکھ کر چلنے لگا جس کے چلتے چورامن ساو نے چالک کے ساتھ گالی گلوچ کر دی دونوں نے شراب بھی ہوئی تھی چالک چورامن کو مارنے کی دھمکی دینے لگا اور اس نے بعد میں اسے مارنے کا من بنا لیا راستے میں آٹو چالک نے چورامن ساو کی پتھر سے کچل کر ہتیا کر دی اور اتنا ہی نہیں آروپی نے مرتک کے کپڑے خود پہن لیے اور اپنے کپڑے آدھار کارڈ اور موبائل مرتک کے پاس چھوڑ دیا جس کے چلتے پولیس کو گمراہ کیا جا سکا کچھ دیر کے لیے پولیس ہی نہیں اس کے پریجن بھی دھوکہ کھا گئے اور شنکر شاستری کا شو سمجھ کر دفن کر دیا اس معاملے کا خلاصہ ہونے کے بعد پولیس نے جھارکھنڈ میں چورامن ساو کے پریجنوں کو سوچنا دے کر بولایا ہے اور دفن شو کی پہچان کرنے کے لیے دنڈا دھکاری سے خدائی کی عنومتی مانگی ہے اور اب بات ایک ایسی چوری کی جو پولیس کی ناک کے نیچے ہوئی تھانے سے محض تین سو میٹر کی دوری پر چوروں نے بے خوف ہو کر چوری کی واردات کو انجام دیا اور فرار ہو گئے اب بڑا سوال یہ کہ آخر پولیس کیا کر رہی ہے تھانے سے محض تین سو میٹر دوری پر چوری جویلرز کی دکان میں چوروں کا دھاوا دس لاکھ روپے کا مال اڑایا سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر بھی لے اڑے چور پولیس کی کاری پرنالی پر اٹھے سوال یہ چور بڑے شاتر تھے انہیں پولیس کا بھی خوف نہیں تھا یہ بے خوف ہو کر دے رہے ہیں چوریوں کی وارداتوں کو انجام وہ بھی پولیس کی ناک کے ٹھیک نیچے یہ چور اتنے شاتر ہیں کہ سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر تک اپنے ساتھ لے گئے ماملہ سیدھی جلے کے امیلیا تھانا کے امیلیا سیہاول مارگ پر سنچالت کرشنا جویلرز کا ہے جہاں اگیات چوروں نے لاکھوں کا سامان چوری کر لیا وہ بھی پولیس کی ناک کے ٹھیک نیچے چور لگ بھگ رات کے ساڑھے تین بجے کے آس پاس گھر میں گھستے ہیں اور لاکھوں کے سونے چاندی سے بنے آبھوشن چوری کر لیتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈی وی آر تک چوروں نے پار کر لیا چور اتنے بے خوف تھے کہ وہ ٹورچ کی روشنی میں چوری کر رہی تھے ٹورچ کی روشنی دیکھنے پر گھر والوں کو شنکا ہوئی اور جب تک گھر کے سبھی پریجن اکٹھا ہوتے تب تک چور فرار ہو چکے تھے لوگوں نے سوچنا تتکال ہنڈرڈ ڈائل پولیس کو دی اور آس پاس کے گاؤں میں رات میں ہی پیڑیت نے کار سے بھرمڑ کیا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا جس پر ہتھیار سے شٹر توڑا گیا تھا جس ہتھیار سے شٹر توڑا گیا تھا وہ دکان کے اندر ہی ملا لگ بھگ دس لاکھ کے آس پاس کی چوری کا انمان ہے جس میں کچھ سونے اور چاندی کے جیبرات چوری کیے گئے ہیں ماملے میں پرکان پنجیبت کر لیا گیا ہے اور جو بھی آرپی سندھئی ہے ان کی تلاش کی جا رہی ہے ریوہ سے ہم نے فنگر پرنٹ اور ڈاغ سکوارٹ کو بھی بلایا ہے اور لگاتار ٹیم محقے پر موجود ہے اور لگاتار کاروائی کر رہی ہے نیسی دروپ سے اس میں جلدی ہم کھنا شکر کریں گے اور جو چوری بھی سمبتی اس کو برامت کریں گے کرشنا جوائلرز کو چوروں نے پہلے بھی نشانہ بنایا ہے لکڈاؤن کے سمیے بھی لکڈاؤن کے سمیے بھی دکان پر ایک بار چوری ہو چکی ہے جس کی شکایت پولیس کو دی گئی تھی لیکن آج تک کوئی کارروائی نہیں ہو پائی پولیس کی ناک کے نیچے اس قدر بے خوف ہو کر چور بڑی چوریوں کو انجام دے رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ ان میں پولیس کا کسی پرکار کا خوف نہیں ہے وہیں پولیس کی رات کی گشتی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر تھانہ سے محض تین سو میٹر کی پریدھی میں چور اتنا بے خوف ہو کر باردات کو انجام دے رہے ہیں تو دور دراز گرامیڑ آنچلوں میں کیا حال ہوتا ہوگا فیلحال ابھی پولیس کے ہاتھ خالی ہیں حریش دویدی نیوز ایٹین سیدھی اور اب بات ایم پی کی سیما سے لگے جھانسی کی جہاں ہتیا کا عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا جہاں ایک شخص نے پولیس کو فون کر کے کہا صاحب میں نے اپنے دشمن کو کلہاڑی سے کارڈ ڈالا یہ سن کر پولیس حرکت میں آئی اور بتائی لوکیشن پر پہنچ کر نظارہ دیکھ کر ٹیم تنگ رہ گئی کیونکہ یوک کے ہاتھ میں ایک خون سے سنی کلہاڑی تھی اور زمین پر ایک بزرگ کی سرکٹی لاش دو سال پہلے اپمان اور اپمان کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے دو سال بعد بدلہ بدلہ ایسا کی روح کا اپ جائے جہاں سی جلے کی سواردات نے سب کو چوکا دیا جب ایک بجر کی ہتیا کی واردات سے ہڑکم مج گیا ماملہ لہچورہ علاقے کے رورا گاؤں کا ہے جہاں سبا گھر کے باہر گھوم رہے پچھتر سال کے بجر برجلال کی کلہاڑی سے حملہ کر ہتیا کر دی گئی ہتیارے راجیش نے برجلال کی گردن پر کلہاڑی سے کئی وار کیا جس نے برجلال کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس واردات کے بعد ہتیارے راجیش نے خود پولیس کو فون کر کے موقع پر بلالیا پولیس کے موقع پر پہنچنے پر ہتیارے راجیش نے خود کو کلہاڑی سمیت پولیس کے حوالے کر دیا برجلال اہروار جن کی عمر قریب 75 عرص ہے ان کی حتیہ روپی راجیش جن کی عمر قریب 40 عرص ہے انہوں نے کلہاڑی سے کر دی ہے اور انہوں کی دوارہ سوچنا دی گئی تھی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور جو آروار پی ان کو گرفتار بھی کل لیا گیا ہے مریتک کا پنچایت نامہ پوس مارٹم کریا جا رہا ہے اور مریتک جو پچھ ہیں ان کے طرف سے تحریر لے کر ایفہیات پنجی کرید کر آروار پی کو سگرہی جیل بھیجا جائے گا دراصل بدلے کی آگ تب سلگی تھی جب دو سال پہلے ہتیاروپی پریمی اپنی پریمیکہ سے ملنے گیا تھا اس دوران موقع کی سوچنا پر پولیس نے پریمی کو ہراست میں لے کر پریمیکہ کے سامنے ہی اسے اپمانت کیا تھا بعد میں جب پریمی کو پتا چلا کہ اس کے مقبری اس کے اپنے ہی پڑوسی نے کی تھی تب سے ہی اس نے براجلال کو سبق سکھانے کی ڈھان لی تھی یہی نہیں ہتیارے پریمی اور مقبری پریجلال کے بیچ اس سے پہلے بھی کئی بار گاؤں میں مارپیٹ ہوئی پریجلال گاؤں میں کافی مجبوط تھا جس کے چلتے براجلال کو ایک در بھی ستا رہا تھا جو مردر ہتیا کا کاراڈ نکل کے آ رہا ہے کہ جو مرتک ہے انہوں نے 2022 میں ان کی سکایت کی تھی کہ ان کا کسی لڑکی سے افیر ہے اسی سکایت کے کاراڈ ROP پکٹا گیا تھا اور اسی وجہ سے 2022 سے ان لوگوں کے بیچ میں دوسمنی چلی آ رہی تھی بیچ میں کاغبار ان لوگوں کے بیچ میں مارپیٹ بھی ہوئی تھی اور ROP کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہماری ہتیا کرا دے گا ہتیا کی وارداز سے پریجن بھی حیران ہے کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرح سے کوئی کیسے کسی سے بدلہ لے سکتا ہے کیسے کوئی اس طرح سے کسی کی جان لے سکتا ہے کسی سے کیا گیا ان کے اوپا کسی سے کیا گیا ان کے اوپا پولیس نے آرسٹ کر لیا ہے مرتا کے پرجلوں کی تحریر کے آدھار پر پولیس نے کیس درچ کر لیا ہے اور آج کے کرمینلز میں فیل حال اتنا ہی یہاں رکھ رہے ہیں ایک چھوڑی سے بریک کے لیے لیکن خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے